مارچ دوزار تیوی سانڈ پیپر ہے ہسٹری ٹویلتھ اردو میڈی ایم سٹیٹ بورڈ سانڈ ایگزیم پیپر سوال نمبر ایک کالیف ہے نیچے دیئے گئے متبادلات میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے جملے دوبارہ تحریر کیجئے پہلا ہے چودہ سو چالیس میں ڈائش نے چھاپ کھانا شروع کیا اس کا صحیح جواب ہے گٹنبرگ دوسرا ہے واسکوڑی گاما ڈائش ملک کا جہاز راتا اس کا صحیح جواب ہے پرتگال تیسرا ہے مراتو نے پرتگالیوں کو ڈائش کے محاصرے میں شکست دی اس کا صحیح جواب ہے پونڈا چوتھا ہے لارڈ ویلیم بینٹک نے ڈائش کی کوشش کی وجہ سے ستی کی رسم کے خاتمے کا خانون بنایا ہے اس کا صحیح جواب ہے راجہ رام مہن رائے پانچوہ ہے دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے ڈائش پر پہلا ایٹم بم گرایا ہے اس کا صحیح جواب ہے ہیروشیما چھٹا ہے سارک تنظیم کا صدر دفتر ڈائش پر واقع ہے اس کا صحیح جواب ہے دال کھٹمنڈو بی ہے کالم علی فار کالم بے کی جوڑیوں کی ہر گروپ میں سے کالم بی کی غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھئے پہلا ہے فرڈینڈ میگیلان غلط جوڑی ہے بھارت میں پہنچنے والا پہلا جہاز رہا صحیح جوڑی ہے واسکوڈی گاما دوسرا ہے فیکٹری تجارتی مال کے زاخرے کا مرکز غلط جوڑی ہے صحیح جوڑی ہے سامان بنانے کا مرکز تیسرے کی غلط جوڑی ہے گونسالو مارٹینیز پرتگالی اہلکار چوتھی جوڑی ہے غلط جوڑی ہے پدوچری پانڈیچری کے مزدور رہنماوی صبیہ سوال نمبر دو کا علیف ہے تاریخی اشخاص و مخامات اور واقعے کے حوالے سے نام لکھئے پہلا ہے وراہ مہر کی تصنیف کردہ کتاب اس کا صحیح جواب ہے برہت سہیتہ دوسرا ہے بھارت میں سب سے پہلے آنے والی یورپی قوم اس کا صحیح جواب ہے پرتگال تیسرا ہے پہلی عالمی جنگ میں جرمنی آسٹریا ہنگری ترکی بلغاری جیسے موالکہ گروپ اس کا صحیح جواب ہے مہوری گروپ چوتھا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت روسی امریکہ کی گروپ میں شامل نہ ہونے کی بھارت کی پولیسی اس کا صحیح جواب ہے ناوابستہ تحریک ایک کا بے حدی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ منتخب کر کے بیانات مکمل کیجئے پہلا عیسائی مذہب کے ماننے والوں گیاروی صدی اسوی میں وقتاً فوقتاً صلیبی جنگے کی کیونکہ اس کا جواب ہے عیسائیوں کے لئے مخدس سمجھے جانے والے شہر یروشلم اور بیت اللہم اسلامی حکمرانوں سے واپس حاصل کرنے کے لئے دوسرا ہے گلیلیو کو جدید تجرباتی سائنس کا خالق کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے اس نے مشاہدے کے ذریعے نظریہ پیش کرنے کے مدلل طریقے کو روایت دی تیسرا ہے چند ریاستوں کے علاوہ دیگر ریاستے آزاد بھارت میں شامل حضام ہو گئی کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے سردار ورلب بھائی پٹیل نے حکمت عملی سے انزم آم کو معاہدہ تیار کیا تھا چودہ ہے انزوس معاہدے میں آسٹریلیا نیوزلنڈ اور امریکہ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے یہ ایک فوجی معاہدہ تھا سوال نمبر تین کالی فیدی گئے دنیا کے نقشے کا بغر متعلق کر کے سوالات کے جوابات لکھئے باسکوٹی گاما سمندر راستے سے بھارتی کس بندرگا پہنچا اس کا صحیح جواب ہے کالی کٹ دوسرا ہے مڈگازکر کا جزرکز بحر آزم میں واقع ہے اس کا صحیح جواب ہے بحر ہن تیسرا ہے فرڈیننڈ میگلان نے کون کون سے بحر آزم میں سفر کیے کسی ایک کا نام لکھئے بیسے تو بحر ہند بحر اقیانوز بحر القاہل تینوں لکھ سکتی ہیں چوتھا ہے میکسیکو نائم ملک اس برعظم میں واقع ہے اس کا صحیح جواب ہے شمالی امریکہ پانچوہ اس نقشے کی مدد سے کس طرح کی سفر کی معلومات حاصل ہوتی ہے عالم سمندری راستے اور جہاز رانوں کی دیگہ تصوراتی خاکے مکمل کیجئے نو آبادیت کی عروج کی وجوہات اس کا جواب ہے خام مال کی ضرورت زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری مادنیت کے ذرائع مزدوروں کی دستیابی دوسرا ہے منزل جدول مکمل کیجئے بھارت کا شہر کس یورپین اختیار کے مراکست دے دیکھیں اس کا جواب ہے گوہ پرتگال کولکتہ انگریز ناغا پٹنم ڈچ پدوچری فرانسی سی مراتہ اختیار کی وسط ناکپور بھوسلے گائکوار بڑودا گوالیر شندے اندور ہولکر اٹھا ستاون کے آزادی کی لڑائی کے رہنما اس کا جواب ہے دہلی بہدو شاہ زفر بخت خان جہاسی رانی لکشمی بھائی لکھنا مولی احمد اللہ نانا کانپور نانا صاحب پیشوا گوہ جدو جدہ دے آزادی کے اہم کارکنان سینہ پتی باپا ڈاکٹر فرانسیس مارک نیہاس کیشہ اور جدہ مہن رانڈے ڈاکٹر ٹی بی کنہا این جی گورے اچاریا پی کے اترے جینتر اور تلک چھٹا ہے سوفٹوئر کے شعبے میں بھارت کی کلن برامدات میں زافی کی وجوہات مرکزی حکومت کی سازگار پولیسیاں بھارتی کاروباری افراد کی نگاہ کمپیوٹر انجینئر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پھیلاو سوال نمبر چار کا علیف ہے نوٹ لکھئے تصورات واضح کیجئے کارناٹک کی جنگیں کاما گاٹا ماروں کا واقعہ سرد جنگ غیر جانب داری تحریک فضائے آلو دیئے کارناٹک کی جنگ پونڈیچری فرانسیسیو کی سرگری میں کا مرکز تھا جس پر کارناٹک کے نواب کی حکمرانی تھی نواب کے خاندان کی لوگ آپس میں تخت ناشینی کی جنگ لڑ رہے تھے تیسرا فرانسیسیو اور انگریزو نے اس معاملے میں مداخلہ شروع کر دی جس کے نتیجے میں سترہ سو چھواریس سے سترہ سو ترسٹھ تک انگریزو اور فرانسیسیو کے درمیان تین مشہور جنگیں ہوئی جسے کارناٹک کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چودہ ہے تیسری کارناٹک کی جنگ میں انگریزو نے فرانسیسیو کو فیصلہ کن شکست دے کر اس کے ساتھ ہی بھارت میں انگریزو کا کوئی حریب باخی نہیں رہا دوسرا ہے سرد جنگ اخواہ متعدہ کے خیام اور سامراجیت کے خاتمے کے بعد دو سال کے عرصے میں امن کے خیام میں درار پڑ گئی دنیا ایک بار پھر دو مخالف گروہوں میں بڑ گئی ہر گروہ ایک دوسرے پر بڑتری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کبھی بھی باخاعدہ جنگ سے گریس کیا اس صورتحال کو سرد جنگ کہتے ہیں اقتدار اور نظریاتی اثر و رسوخ کے سرما کے لیے سرمایہ دارانہ اقدام اور کمینسٹ اقدام کے مہابین ہونے والی لڑائی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہی اسے سرد جنگ کہا جاتا ہے تیسرا ہے غیر جانت دارانہ تحریک ناوابستہ تحریک اس کا جواب ہے دوسری عالمی جنگ کے خطرناک نتائج ساری دنیا بھگا چکی تھی دنیا میں بڑھتے ہوئے تناو کو کم کرنے کے مقصد سے نئے آزاد ممالک کے کوش رہنماؤں نے غیر جانت دارانہ تحریک کا آغاز کیا اس میں بھارت کے وزیراعظم پنڈیس جوہرلال نہرو یوگو سلایوی کے صدر مارشل ٹیٹو اور مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے مرکزی حکومت مرکزی کردار ادا کیا اس تحریک کا مقصد نئے آزاد ملکوں کی نشنوں اور ترخی تھی جو سامراجی اجتماعی ممالک میں شامل کیے بغیر ناوابستہ ملکوں کے باہر میں امداد اتاون سے حاصل کیا جا سکتا تھا اس غیر جانت دارانہ تحریک کے عظیم مخاصد کو افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی ناوابستہ تحریک کو اس کے بلوک نے اخواہ متحدہ کے اندر اور باہر سامراج شاہی طاقتوں پر کچھ حد تک روک لگانے کا کام انجام دیا ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کی ترخی کے لیے کار آمد کوششیں جاری رکھی گئی دیئے گئے بیانات کی وجوہات لکھئے پہلا سنتی انخلاب کے وجہ سے ناوابستہ تحریک نظام کو فروغ حاصل ہوا ڈاکٹر بابا ساہم بیٹھ کر نے اغبرات جاری کیے تیسرا برطانی حکومت نے بھارت کو آزاد کرانے کا فیصلہ کیا چوتھا دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوتی ناوابات کاروں کے عمل میں شدت پیدا ہو گئی پانچوا بھارت نے ای وی ای مشین اور وی وی پیٹ کی بھی سہولیات مہیا پہنچانے کا انتظام کیا پہلے کا جواب ہے وجہ ہے پہلا نکتہ ہے ناوابادیات سامراجت کا ایک حصہ ترخیہ آفتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترخیہ آفتہ اور کمزل ممالک پر خفزہ کر لینا اور ممالک پر اپنا سیاسی تسلط خائم کرنا کو ناوابادیات کہلاتا ہے دوسرا انگلستان فرانس پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر خفزہ کر لیا اور یہاں اپنی ناوابادیات خائم کی دیسرا ہے ناوابادیاتی نظام سنت انقلاب کا ہی نتیجہ تھا نئی نئی مشینوں کی وجہ سے سنتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا چوتھا تاہم پیداوار کی اضافی شرحہ کے مخابلے میں مخامی خپت کی شرحہ بہت کم تھی لہذا اپنی مصنوعات کو فروغ کرنے کے لئے یورپ کو نئے نئے بازار تلاش کرنے پڑے دوسرے کا جواب ہے برطانی حکومت نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا اس کی وجہ اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا اس جنگ میں انگلستان فتحیاب ہوا لیکن معاشی تبار سے بہت کمزور ہو گیا نئی زنسانی زیادہ کی بہت حد تک خاتمہ ہوا جس کے نتیجے میں انگلینڈ کا مزور ہوتا گیا بھارت میں برطانی حکومت اب یہ جان چکی تھی کہ حکومت اب یہ جان چکی تھی کہ بھارتی افواج اور بھارتی لوگ پہلے کی طرح نرم مزاج اور متی مزاج نہیں ہیں بھارت میں برطانی مصنوعات کے لئے اب کارگر بھی نہیں رہا جیسا کہ پہلے نفع بخش کاروبار تھے اس لئے انہیں وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا تیسرا سوال ہے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ترک نو آبادیاتی عمل نے تیز رفتاری حاصل کی اس کی وجہ ہے دوسری جنگ عظیم کے دو اختتام نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس میں ترک نو آبادیاتی حکومت کو عمل کو تیزی حاصل ہوئی یہ برعظم ایشیا اور برعظم افریقہ کی آزادی کی تحریکوں کے لئے ایک بلند جذبے سے سرچار تھے ان تحریکوں کے بارے میں آزادی کا تصور بہت تیزی سے پھیل رہا تھا دونوں پر عظم مکیے بہت سے ممالک نے اپنے زندگی کی حاصل تاہم ان ممالک میں ہونے والے پیچ رفت کو امریکہ اور دس پاور بھی دیکھ رہی ہیں ان سب نے اپنی شناخت بنائی ہے سوال نمبر پانچ ہے اپنی رائے پیش کیجئے اظہار خیال کیجئے کوئی تین دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ پرتگاہ لے کر رویہ یکسہ نرمی بھائی چارے رہندردی کا نہیں تھا دوسرا ہے اٹھا ستہاون کی جنگ آزادی میں لڑائی ویر ساور کر کے نقطے نظر سے جنگ آزادی کی پہلی لڑائی تھی تیسرا ہے جرمنی کی خوم پرست اور بھارتی خوم پرستی میں بنیادی فرخ چوتھا ہندوستانی نعبادیتی سامراجیت کی ہمیشہ مخالفت کی پانچوہ رات شالہ اور شکر شالہ کی سماج کو بہت ضرورت ہے پہلے کا جواب ہے سواتن تری ویر ساور کر کے مطابق اٹھا سو ستاون کی جنگ آزادی بھارت کی پہلے جنگ آزادی کہلاتی ہے پہلا نقطہ ہے سواتن تری ویر ساور کر کے مطابق اٹھا سو ستاون کے بغاوت میں پہلی مرتبہ ہر ذات ہر مذہب اور فرخے کے لوگوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی دوسرا اس بغاوت میں پہلی مرتبہ مخابی راجے رجوارے اور دیسی ریاستوں کے حکمرانوں نے بھی متحد ہو کر حصہ لیا تیسرا اس بغاوت میں ہر کسی کے اندر ریاست کے بجائے خوم پرستی کے جذبات پیدا ہوئے اس خوم پرستی نے لوگوں کو متحد ہو کر لڑنے کے لیے آمادہ کیا چوتھا نقطہ اٹھا ستاون کے بغاوت میں حکمرہ سیپائیوں کے ساتھ عام لوگوں نے بھی پرجوش حصہ لیا اور اپنی جانے ایک مقصد کے خاطر خوربان کر دی پانچوہ یہ بغاوت اگرچہ ناکام ہو گئی مگر اس بغاوت نے نائنصافی اور ظلم کے خلاف بڑی طاقت سے لڑنے کے رادے کو مزید پختہ کر دیا اس لئے ساورگر کے مطابق اٹھا ستاون کے جنگ آزادی بھارت کی پہلے جنگ آزادی کہلاتی ہے دوسرا ہے بھارت کی نوبتیتی انصداد پالیسی کو واضح کیجئے اس کا جواب ہے بھارت کی جمہوریت کو دنیا کی عظیم ترین جمہوریت کہا گیا ہے آزادی سے قبل کے دنوں میں بھی ملک عالمی سیاست میں سامراج کے خلاف احتجاج کیا تھا اسی طرح بھارت کے بعد بھارت نے بین لخامی سیاست میں فعال اتحاد کی پالیسی اپنائی بھارت عالمی امن کے خیام کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے گا بھارت اپنے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلات کو برداشت نہیں کرے گا بھارت دیگر موالک و علاقہ ہی اتحاد اور خود مختاری کا احترام کرے گا بھارت پورا من بخائے باہمی تعاون سے جی اور جیندوں کے حصول پر زور دیتا ہے افریقی موالک و بالخصوص یورپ موالک کے تحقیقات کے مطالبے کے لیے بھارت نے بہت سخت خدم اٹھایا بھارت نے تاقید کی کہ غیر ملکی اکورا جل سے جل ناوبادیت چھوڑے بھارت نے افریقی موالک کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ سلوک کے بارے میں بات کی افریقی موالک کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے بھارت نے افریقی پروہ کی مہتمگانی نے افریقی کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ستیہ گرہ کا راستہ دکھایا چنانچہ استعماریت کے خلاف جد الجہد میں بھارت سب سے آگے رہا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ورسے حالے مخامات کی دیکھ بھال کریں اس کا جواب ہے ورسے کی حفاظت دیکھ بھال کے لیے انڈین نیشنل ٹرسٹ بڑھا ہے آرٹ اینڈ کلچر ہیڈٹیج نام انسٹیٹیوٹ دیلی انیس سو چورے سنی میں خیام کیا گیا اس ادارے کا مرکزی دفتر دیلی میں ہے یہ ادارہ ورسے کی حفاظت اور لوگوں میں اس کے متعلق بیداری کے لیے کام کر رہا ہے بھارت بھر میں اس کے دو سو سے زیادہ شاخی ہیں پچھلے پہتیس سالوں میں اس ٹرسٹ نے خدرتی ورسہ اور سخافتی ورسے کے ساتھ ساتھ غیر منخل ورسے کی حفاظت توش شکل میں کی یونسکنو یاراجستان کے پنک سٹی جائپور کے ہوا محل کو سخافتی ورسہ خرار دیا دیلی کا لال خلال اگرہ کا تاج محل ممبی کا گیٹوے آف انڈیا بادشاہ بادشاہ وقت کے بنائے ہوئے خلال وغیرہ ہمارے لئے سخافتی ورسہ ہے سوال نمبر چھے دیئے گئے سوالات کی مفصل جواب لکھئے ہیدر آباد انزمام تحریک کی مفصل معلومات افریقی برعظم میں عدم نو آبادکاری کے عمل حق معلومات آر ٹی آئی کی بارے میں معلومات حق معلومات سوال نمبر چھے کا تیسرا ہے حق معلومات ایکٹ کے پس منظر اور ہندوستان میں اس تحریک کا آغاز انفارمیشن رائٹ ایکٹ دوہزار پانچ اس قسم کا ایکٹ بائی پہلی بار سویڈن میں سترہ سو چھہتر میں لاہیا لاغو کیا گیا انیس سو شیلیس میں اخواہ متحدہ نے معلومات کے حق کو بنیادی ہنساری حق قرار دیا انیس سو بیاسی میں ریاست رائستان کے جائپور کے اہل کے کالوال ایک سماجی مستلعہ نے شہر کی صفائی کے لیے جائپور منسپل کارپریشن کے کام کو جاننے کے لیے درخواست دے کر عمل شروع کیا انیس سو نوود میں عرونہ رائے نے اس تحریک کا آغاز مزدور کسان شکتی سنگھنٹر کے نام سے کیا تھا حق معلومات کی تعریف ہائی کورٹ نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ معلومات کا حق تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے حق معلومات کی تعریف سرکاری ریکارڈ، دستاویز، یاد داشتے، ای میل، تفسرے، مشورے، فریس نوٹ، سرکلر، آرڈرز، لاغ بک، ٹینڈرز، ریپورٹس، خطو، کتابت کی شکلے مارڈل اور الیکٹرونک ڈیٹا شامل ہیں اس ایکٹ کے تحت شہریوں کے خور کسی نجے ادارے یا کسی فرد کی معلومات جو کسی بھی عوامی اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ میں دستیاب ہے معلومات کے حقصد سرکاری دستاویزات ریکارڈ ان کی کافیاں حاصل کرنے کی اجازت نوٹ لینے، حوالہ لکھنے، نکالنے مجازے مواد کے نمونے لینے اور سی ڈیز، فلاپی ڈسک ٹیپ، ویڈیو کے سیڈ محفوظ کردہ پرنٹس حاصل کرنے کی اجازت، فارم، کمپیوٹر ہر شہری کسی عوامی اتھارٹیک انفارمیشن آفیسر کو درخواست جمع کروانے کے بعد مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس ایک کے تحت ایک عام آدمی جی پی مینسپل کونسل، سرکاری آفیسر دفتر کی معلومات حاصل کر سکتا ہے سوال نمبر چھے کا ایک ہے بھارت کی دیسی ریاستوں میں ریاست حیدر آباد سب سے بڑی دیسی ریاست تھی تیلگو کرنڑا اور ماراٹی بولنے والے لاغ پر مشتمل تھی اس کے حکمرہ نظام کہلاتے تھے نظام نے اپنے شہریوں کے سیاسی شہریوں کو غصب کر رکھے تھے نظام کی رویش کا مخابلہ کرنے کیلئے لوگوں نے بہت سی تنظیمیں خائم کر رکھی جن میں تلنگانہ کی آندرہ پردیش مرہ ٹھوڑا میں مہارا شپر سے پریشت اور کرناٹک میں رامانان تیرت کا کردار سوامی رامانان تیرت ان تینوں تنظیموں کے وفادار ممبروں کو ساتھ ملا کر ماہرانہ انداز میں حیدر آباد کی تحریک آیازدی کی خیادت کی انہوں نے حیدر آباد اسٹیٹ کانگریس کا خیام کر کے حیدر آباد کے انزمام کی جدوحیت کو ایک نئی رفتار اور تحریک عطا کی حیدر آباد اسٹیٹ کانگریس نے حیدر آباد کے بھارت میں لاغ کے خراردار پاس کی نظام کا کردار اور حیدر آباد کے آزادی نظام نے اپنے اقتدار کو چھن جانے کے در سے ایک سقرادار کی مخالفت کی وہ اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرانے کا خواہش مند تھا ریاست کے عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتی تھی جبکہ حکمرہ پاکستان کا حمایتی تھی تیسرا خاسم رزوی نے جس نے نظام پر اپنا خاصا اثر و رسو خائم کر رکھا تھا اس نے ایک رضاکار نامی تنظیم خائم کر رکھی تھی جو جمہوریت کیلئے جدوجہت کرنے والے لوگوں پر جبر کا استعمال کر رہی تھی چوتہ نظام اپنی پولیسی اوپر ڈٹے رہے انہوں نے علاق سے معاملے پر کسی بھی طرح کی سالسی خبول نہ کی اور مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیئے پانچ و بل آخر بھارہ سرکار کو ریاست حیدر آباد کے خلاف پولیس کی ایک مہم چلانی پڑی جسے آپریشن پولو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آخر کار 17 ستمبر 1948 کو نظام نے ہتھیار ڈال دیا اور ریاست حیدر آباد کو بھارت میں زم کر دیا گیا سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زہل سوالات کے جوابات دیئے گئے نکات کی مدد سے مفصل لکھئے کوئی تین یورپ میں سلیوی جنگوں کی معلومات دیجئے انگریز مرانٹھا جنگوں کی معلومات دیجئے زہل کے سماجی مسلحین کے خدمات کے بارے میں لکھئے پانچوہ ہے پرائمری تعلیم کو ملگیر سطح پر پھیلانے کیلئے عمل میں لائی جانے والی پولیسیاں سوال نمبر ساتھ کا تیسرا ہے مہارشی بٹھل رامجی شندے انہوں نے مراتی زبان کے سکول اور تقنیقی تعلیم و تربیت کیلئے مموئی میں پریل دیونار کے مخام پر سکول کھولے انہوں نے ڈپریسٹ کلاس مشن کا خیام کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے نچلے تفقات کو درپیش مسائل سے متعلق عوامی بیداری کا مختلف کام انجام دیئے داخلہ پونے کے پاروتی مندر میں داخلے کے حق کے لئے اتجاج کرنا زراعتی کانفرنس کا انخاط کرنا اور حکومت سے نچلی تفقات کے لئے مشترکہ حلقہ انتخاب کی مانگ ان کی اہم کام ہے سر سید احمد خان سید احمد خان اٹھا سترہ میں دہلی میں پیدا ہوئے انہیں اردو فارسی عربی اور انگریزی میں ایک سا عبر حاصل تھا انہوں نے باشا اکبر کی انتظامیہ پر ابو الفضل کی لکھی ہوئی کتاب آئین اکبری کو مرتب کیا انہوں نے مسلمانوں کی تراخی کے لئے سائنٹیفک سوسائٹی خائم کی جس کے ممبران میں تاریخ سائنس اور سیاسی معیشت کے عالم وہ ماہر لوگ شامل تھے اٹھا سو انتر میں وہ انگلستان گئے انگلستان سے واپس کے بعد اٹھا سو پچتر میں انہوں نے محمودہ نے انگلو اورینٹل کالیج کے بنیاد ڈالی جو بعد میں تراخی کر کے علیگرد مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا پانچوہ انہوں نے مسلم سماجی مسلحی نامی سالہ جاری کیا انہوں نے مسلم سماج میں جدید تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لئے محنت کی اٹھا سو تیراتر میں مہاتمہ جیوتی راو پھولے نے پونہ میں ستے شدک سماج کی بنیاد ڈالی دوسرا انہوں نے فکری اور عقلی بنیاد پر سماج کی ظالمانہ اور نائنصافی پر مبنی رسم و رواج کی خلاف سخت آواز اٹھائی تیسرا مہاتمہ جیوتی راو پھولے نے ان سماجی رسم و رواج کی شدید مضمت اور سخت مخالفت کی جس نے ہندوستانی سماج کی عوام کو خراب حالت میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے چوتھا انہوں نے کسان اور کاریگرہ مزدور اور مختلف دبی کچھلی ذاتوں کی فلاح وہ بہبود اور ترخی کے لئے نئے راستے دکھائے وہدانیت کی تعلیم دی ویدوں پرانوں کی بالا دستی کی مخالفت کی اخلیت پسندی کو ترجیح دینا پجاریوں کی چیرہ دستیوں عربت پرستی رہبانیت یاترہوں کی مخالفت چمت کاروں پر یہ اندھے اتخاذ کی مخالفت موت کے بعد کی دنیا کے نظرے کی مخالفت یہ ستی شدک سماج کی خصوصیات شامی شامل تھی سوال نمبر سات کا چار ہے انڈیا نیشنل کانگریز کی مجلس عاملہ نے وردہ کے مقام پر انگریزو بھارت چھوڑو کی صفارش اور خراردات کو منظوری دی جسے ممبئی کے کانگریز کے اجلاس میں حتمی منظوری عطا کی گئی سات اگس انیس سو بیاریس کو ممبئی کے گوالیہ ٹینگ میدان میں کانگریز کا اجلاس مناخد ہوا جس کی صدارت مولانا عبو القلام آزاد نے کی آٹھ اگس کو پنڈی جوارلال نہیرو نے بھارت چھوڑو خراردات پیش کی جس سے سب کی حمایت حاصل تھی اس خراردات میں مانگ کی گئے کہ انگریزو کو فورت بھارت چھوڑ دینا چاہیے اس اجلاس میں یہ بھی تیع کیا گیا کہ بھارت چھوڑو تحریک کیوں گاندی جی کے سربراہی میں ادم تشدد کے راستے پھیلایا جائے گا پانچوان نکتہ ہے گاندی جی نے تمام بھارتی باشندوں سے اپیل کی کہ تحریک انڈیا نیشنل کانگریز کی نہیں بلکہ تمام اندستانیوں کی اپنی ہے ہر بھارتی مرد و خواتین کو بعض ذہن نشن کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی لمحے آزاد سمجھ اور آزادی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے چھتا نکتہ اس بات پر زور دوتے ہوئے یہ جنگ بڑی شدید ہو گئی گاندی جی نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک نعرہ دے رہا ہوں کہ کریں گے یا مریں گے یہ ایسا عہد ہے جس میں ہر کسی کو حصہ لینا ہے اس عہد کی پازاری کرتے ہوئے گاندی جی کے ان جادوی الفاظ نے بھارتیوں میں ایک نئی روح فک دی سا آٹھوہ برطانی حکومت نے تحریک آغاز میں اسے کچل دینی کی بھرپور کوشش کی نو اگست کا سورج تلو ہونے سے خابلی کانگریس کے سارے اہم رہنوما بشمال گاندی مولانا آزاد پندیت نہرو واللہ بھائی پٹیل حراست میں لے لیا گیا نوہ حکومت نے عوام اجتماع تقریب اور تریلی پر بھی احتجاجن پابندی آیت کر دی دسوہ اس ملک بھر میں کانگریس کے سبی دفعات سیل کر دیا گیا اس جدو جد میں کیا جوان کیا بڑے سبی نے مل کر حصہ لیا یہاں تک کہ دیہتوں میں بھی تحریک پورے شباب پر تھی چیمبر، اشٹی، یاولی، مہار اور کارگوٹی وغیرہ دیہتے کے لوگوں نے جس جلشت جذبے اور حسنے کا مظاہرہ کیا وہ حقیقت میں کبھی بھولایا نہیں جا سکتا پرائیمری تعلیم سوال نمبر سات کا پاچوہ ہے 1994 میں ظلائی سطح پر ظلائی پرائیمری ایڈیوکیشن ٹی پی ای پی شروع کیا گیا اس پروگرام کا مقصد سب کو بنیادی تعلیم تک رہسائی فراہم کرنا تھا تیسرا اس پروگرام کو مہاراست، مدھے پردیش کرنا، ٹھک تامیل لڑو، کیرلہ، حریانہ اور آسام وغیرہ ان سات ریاستوں میں نافذ کیا گیا تھا چوتھا اس پروگرام کا مقصد سو فیصد ریجسٹریشن اور ڈراؤپ آؤٹ کی تعداد کو کم کرنا تھا اس پروگرام کا مالی تاؤن ورلڈ بینگ نے کیا دو پیر کا کھانا مدھے میر، شالے پوشن آہار پرائیمری سکولوں میں بچوں کو دو پیر کا کھانا فراہم کرنے کا پروگرام پندر اغازت 1995 سے شروع کیا گیا تھا دوسرا جہاں کئی بھی سکول میں کھانا پکانے کی سہولت محصر نہیں تھی وہاں ہر بچے کو کھانا پینے کی اشیاء تقسیم کر دی گئی سب کے لئے تعلیم سرو سکشہ بھیان اس پروگرام کا مقصد سب کے لئے تعلیم سب پڑھے سب بڑھے یہ پروگرام 2001 میں شروع کیا گیا چھ سال کی عمر سے چودہ سال کے عمر تک کے بچوں کو آئین کے ہن کی چھہسیوی تربیم کے تحت مفت تعلیم کا حق دیا گیا سب کے لئے تعلیم کا بنیادی مقصد بنیادی تعلیم تک رسائی میں ہونے والی تفاوت کو ختم کرنا تھا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے کھا دو پھالا یوجنا اور دو پر کے کھانے مڈے مل جیسے پروگراموں کو ملایا گیا اس پروگرام میں لڑکیوں کو بچوں کو اور معذور بچوں کو خصوصی طور پر تعلیم دی گئی اکیسوی صدی میں ایجو سیٹ انسیٹ درس و تدریس بہت بڑا ذریعہ حاصل ہوا جس کی وجہ سے نظام تعلیم بلیک بورڈ کھڑیا اور اسکل بغیرہ کے گیرے سے باہر آتی رذر آتی ہے آج تک سائنسی معلومات حاصل کرنے کے مقصد کے تحت کئی ممالک نے انسیٹ ایجاد کرنے میں حاصل کی 20 ستمبر 2003 میں بھارت میں تعلیم معلومات کے لیندین کیلئے ایجو سیٹ ایجوکیشنل سیٹلائٹ کا تجربہ کیا اور تعلیم کا نیا طاقت ور خود کفل ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا یہ ایجو سیٹ سات برسوں تک کام کرتا رہے گا 1984 میں بھارت میں پرائیمری تعلیم کے لیے نظام کامیابی کے ساتھ کیا گیا ایجو سیٹ سے آلہ درجہ کے تعلیم پروگرام ٹیلی کاسٹ کیے جائیں گے پرائیمری تعلیم پیشہ ورنان تعلیم تک کی تدریس ٹی وی کے ذریعے گھر بیٹے حاصل ہو سکے گی اس کے لیے اسکول یا کالج جانے کی ضرورت نہیں رہے گی امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ